اسلام علیکم ناظرین فرائم کنیڈا کے پرگرام آمنا سامنا میں آپ کو ہشامدید کہتے ہیں جیسے کہ میرا ہستہ مسکراتہ شو آپ لوگ دیکھتے آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پسند بھی آ رہے ہیں اپنی فیڈبیک سے بھی آگاہ کر رہے ہیں تو اسی طرح ہستے مسکراتے شو آمنا سامنا کو اپریشیٹ کرتے رہے ہیں اور اپنی فیڈبیک سے آگاہ کرتے رہے میرے پرگرام میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مختلف مہمان آتے ہیں اور وہ مختلف مہمان خاص بھی ہوتے ہیں اسی طرح آج میرے پرگرام میں جو میرے مہمان ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں اور وہ ایک عام انسان ہے اور کیا الیکٹرک کے بہت ہی ستائے ہوئے انسان ہے تو ہم نے ان کو اپنے پرگرام میں آج دعوت دی ہے اور وہ ہماری پرگرام میں ہیں تو چلی آئیے ملاتی ہوں آپ کو کیا الیکٹری کے ستائے ہوئے ایک شخص سے اسلام علیکم کیوں رو رہے ہیں آرے یہ کیا سمجھ رہی ہو کہ کسی کے عشق میں میں گانا گا رہا ہوں کسی کو عشق پہ پلا رہا ہوں نہیں یہ بجلی کیلئے گا رہا ہوں کہ آنا ہوگا اللہ کے واسنے آجا بہت برا حال ہوا ہے قسم اللہ پاک کی کیا بتا ہوں آپ کو بہت دکھ بری داستان ہے کوئی ایک داستان ہے داستان غم بھری ہوئی ہے اور میری نہیں یہ تمام عمام کی داستان بتا رہا ہوں آپ کو یہ بلات میں لے کے گوبرا ہوں میری دادی میری دادی کا جو انتیکال ہوا اس دور میں اس دور میں اس دور میں دو ہزار روپے کا بل بھیج دیا آج کے تو دو لاک ہوئے نا دو ہزار روپے کا دادی پڑک کے مر گئی دادا دادا کو اس کے بعد دادا نے دوسری شادی کی دوسری دادی بھی بجلی کا بل لے کے مر گئی دادا نے بولا یہ تو اچھا طریقہ ہے مرنے بھی دادا بھی بل لے کے مر گئے اببہ دوریں اٹھتے تھے رات میں خواب میں اٹھ کے بڑی آتے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی حالت اس طرح کیوں بنا رکھی کیا حالت ہے آپ کی آپ ہمارے نمی پروگرام میں آئے تھے کم سے کم اچھا تیار ہو کے آتے آپ کو پوری دنیا عوام دیکھ رہی ہے 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 کیا بول رہی ہے اچھا تیار یہ تو صدیہ ہو گئی یہ تو کپڑے بھگوا دی ہے لوگ اللہ کپڑے بھگوا دی ہے کپڑے بھگوا دی ہے کپڑے بھگوا دی ہے کپڑے بھگوا دی ہے قزم خدا پاک کی جاید بھائی کے پیٹے کی شکمین کیا ہے آج آپ روئے تو نہیں ہوسلا کریں اچھا تو ابھی آپ کا اتنا بل کتنا آگیا ہے جو آپ کے حالت بل بھر بھر کے ایسی ہو گئی ہے دیکھیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ کون سا مہین ہے یہ دیکھیں پچھلی مہینے کا بل کتنا آیا ہے پانچ لاکھ اب میں کیا فیکٹری چلا رہے ہوں ہاں فیکٹری چلا رہے پانچ لاکھ کا بل بھیج دیا تو آپ کے گھر میں سمان ہوگا نا تب ہی تو پانچ لاکھ کا ہے سمان کیا سمان ایک بانکھا ایک ٹی وی وہ بھی تھپڑ مار تو چلتا ہے فریج فریج بھائی برف رکھ دو تو برف تو جمتی نہیں ہے کیوں نہیں جمتی پوچھو کیوں نہیں جمتی کیوں نہیں جمتی ہے یہ بات تو آپ کی صحیح ہے بجلی نہیں آئے گی برف نہیں جمیں گی تو ٹھنڈا پانی کو ترز گئے وہ جاتے پڑھان ریمپو سینٹر کی نیچے برفالے کی دوگانے پڑھان کی وہاں سے جا کے ہم برف لاتے ہیں وہ پرانا دور آگیا ہے مٹ کا لیا ہوں میں خرید کے میں نے کہا بھاڑے میں گیا فریج کا پانی تو پھر بھی اتنا بل آپ نے کوئی اوبجیکشن نہیں کیا سڑکوں پہ آکے دھرنے دے رہی ہیں وہ مجالے کسی کے کانے میں جو رہیں گے کئی سالوں سے پورا کراچی پورا پاکستان احتجاج ہی تو کر رہا ہے بھائی احتجاج جتے وہ بیچارے لکڑی سے چولا جلاتے تھے نا وہ ساری لکڑیاں ختم ہو گئی جلا جلا کے ٹائر والوں کی دکان سے ٹائر غائب ہو گئے جلا جلا کے آپ بولی احتجاج نہیں کیا تکتی دھوب میں احتجاج کرتے کرتے کئی لوگ پھڑکتے مر گئے گھرمی سے آپ بولی احتجاج اتجاج کی دو ایک لمبی فہرستے بھورا حال احتجاج کر کر کے عوام کا دل دل میں کئی گالیاں ایسی ایسی دیا میں آپ کو آن ایر بتا نہیں سکتا جو اگر میں آپ کو سنا ہوں تو آپ کانوں میں مطلب اونگلیاں لگا لیں ایسی ایسی لیٹس قسم کی نئی نئی گالیاں لوگوں نے اور سوشل میڈیا پہ تو آپ جائیں اور دیکھیں کسی عوام شروع کرتی ہیں ان کو بھورا حال کیا ہے آپ بات کریں احتجاج کا مجال ہے جو کسی کے کان میں چورے گے مجال ہے جو کوئی بول کے دکھائے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کوئی نہیں سنتا بھائی عوام کی کوئی سنتا امیر کے گھر تو جنریٹر ہے اس نے تو جنریٹر آن کیا بیڑیا اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے غریب بچارہ کیا نین کے پیڑ کے درخت کے نیچے جا کے چرپائی ڈال کے سو جاتا ہے آدمی اور کیا کرے فٹ پاس پر سو رہے لو ہاں ہیں جو بھیکار یہ بنا دیا ہم لوگ فٹ پاسیاں بنا دیا ہم لوگ کے الیکٹک نے آپ بات کریں احتجاج کی ہمیں فٹ پاس پر سو رہے ہیں تو اب آپ مجھے یہ بتائیں نا آپ آپ کے مائن میں دماغ میں کیا آتا ہے کہ اس کا حل کیا الیکٹک کو کس طرح سزا دی جائے کس طرح بجلی کے مسئلے کو حل کیا جائے اور کیا کیا جائے آپ کے مائن میں خیال آتا ہوگا نا کچھ کے کیا الیکٹک کے خلاف یہ احتجاج کیا جائے یا یہ کیا جائے جس کی وجہ سے بجلی کراچی کی بہال ہو اور جو مشکلات آپ کو پیدا آرہی ہیں بجلی ہوتی نہیں ہے بل زیادہ آتے ہیں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا بھائی دیکھو میرا بس چلے نا تمہیں لوگوں اورنگی ٹاؤن میں گھر صحیح مجھے تین کی چادروں صحیح اور سارے کیا الیکٹک کے جتے بندے آفیسرین کو کروں وہاں بھن اور کر دوں ہاں باتی باتی سب بھن اور بھولو پنکھا دوں ان کو ہاتھ میں بھلا جلتے رہا بیٹا پتہ چلے ہمارے عوام کا دکھ درد تو میں وہ کرنے کا سوچ رہا ہوں اور میں مشورہ بھی یہ دوں ہاں سب کو یہ بھی ان کے اس سے زیادہ عذیت تاکہ ان کو پتہ چلے عوام ہم کا درد پتہ چلے ان کو پتہ چلے ہم کتنی تکلیف میں اچھا اچھا آپ روئی نہیں آپ روئی نہیں صبر کریں اس مسئلے پہ اس پانچ لاکھ کا جو بھیل ہے آپ کا اس پہ ہم بات کریں گے اور اس مسئلے کو بھی آپ کے حل کروائیں گے آپ روئی نہیں آپ کی حالت سے تو مجھے بہت ترس آ رہا ہے کہ کیا الیکٹرک کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے تو کیا الیکٹرک والوں کو کچھ رحم آنا چاہیے دیکھیں ایک شخص جو کیا الیکٹرک کا ستایا ہوا ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اس کی حالت دیکھیں کپڑے پھڑ گئے ہیں بل بھڑنے کے اتنے اس نے بل بھڑ رہے ہیں کہ اب اس کے پاس کپڑے بھی نئے لینے کے پیسے نہیں ہیں تو ہماری جو کیا الیکٹرک ہے اس سے گزارش ہے کہ دیکھیں ایسے ایسے نہ کریں آپ لوگ تو ایسیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ کے پاس جنیٹر بھی ہوتے ہیں فیسیلیٹیز میں آپ لوگ بیٹھے ہوتے لیکن ایک عام انسان عام شخص جو پانچ لاکھ کا بل لے کے ہمارے پروگرام میں سٹم پہ بیٹھا ہوا اور اپنی داستان ہمیں سنا رہا ہے سچی داستان ہمیں سنا رہا ہے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے تو میرا یہ احتجاج ہے کہ تمام لوگ آپ احتجاج کریں پوری آپ نکلیں اپنے جتنے بھی بلز وگرہ جاتے ہیں سب لے کے کے لے کے پروگرام کے دفتر کے آگے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کار الیکٹر کے دفتر کے آگے آپ لوگ کیا کریں کیا اور ٹائر تو آپ خیر عادت ہو گئی لوگوں کی جگہ بات نہ کریں مجھے تو دور عادا رہا ہے ہماری دادی کا نادی کا ، وہ لالٹین ہوتی تھی ان کے هنا اور وہ لالٹین کے اندر وہ اپنا چلا کے بٹی کا تل ڈال کے جیچی مغریب ہوتی تھی اس کے بعد اور کبھی کبھار چراغ اس میں روی دال کے سرسو کا تیل دال کے چراغ جلاتی تھی تو اب تو وہی پوزیشن آ رہی ہے ہماری نانی دادی ہم نے پرانی لالٹے نے پڑھی بھی تھی وہ نکال لی ہیں اب وہ اسی سے کام چلا رہے ہیں لگڑی کے گیز بھی نہیں آتی جب لائٹ جاتی ہے تو گیز بھی جاتی ہے تو دونوں لگتا ہے کہ میاں بی بی ہیں یا کوئی لور ہے یا کیا ہے کچھ کوئی حساب کتاب مجھے ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ وہ گیز جاتی ہے تو لائٹ جاتی ہے تو ساتھ گیز بھی جاتی ہے تو گیز آتی ہے تو پھر لائٹ بھی آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ امام جو پریشان ہے کیا وہ چلو بھائی گیز سے کچھ کر لیں گے مگر حرام ہے مطلب زندگی عذاب کر دی ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم چاند پہ رہ رہے ہیں یا کوئی ورسیارے پہ رہ رہے ہیں جا نہ گیز ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے بھائی بہت برا حال ہے اب دیکھو اب میں پرسو کی بات ہے میں نہ نے گیا میں نے کہا سابون لگا لیا پانی ختم ہو گیا پانی چڑھا دو کہاں چڑھا ہے سابون صاف کر کے آجاؤ لائٹ نہیں ہے اب بتاؤ کیا کریں برا حال ہوا ہے بہت برا حال ہوا ہے میں بتا نہیں سکتا ایسی ایسی قصے ہیں میں 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 اکیلے نہیں پورے کراچی والوں کے میں کس سے سنا ہوں آپ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیا کروں دیواروں سے لوگ ٹکن مار رہے تھے میں ایک پرسو کی بات ہے ایک شخص کھڑا ہوا کہاں نہیں نہیں میں نے کہاں کیا ہوا بھائی آپ کی محبوبہ نے آپ کو کوئی صدمہ دے دیا کہاں نہیں میں نے کہاں کیا ہوا کوئی آپ کے کوئی عشدار میں کسی کنٹے والے نہیں میں نے کہاں پھر کیا ہوا بھائی آپ اتنا نہیں نہیں کیوں کر رہا ہوں کہاں بھائی بھائی بھل آ گیا اتنا بھل آیا میں نے کہاں نہیں وہ بھل نہیں بول کے میری جو لورہ ہے وہ مر گئی جس سے میری شادی ہوڑے والی تو اس کے گھر میں بھل آیا وہ مر گئی میں نے بھائی اچانک اٹھے گھلتا ہے میں نہیں نہیں کرتا ہوں کیونکہ بھل دیکھتا ہوں اور اچانک بلتا ہوں نہیں تو اتنا بھل چلے آپ حوصلہ کریں آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ساتھ اچھا کریں گے اور بہتر کریں گے اور یہ جو آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھا کیا کہ آپ نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے کیا الیکٹرک کی سازش بتائی کہ کتنا بل وہ لوگ بھیجتے ہیں اور کس طریقے سے ریڈنگ چیک نہیں کرتے اور آپ کی حالت سے تو کیا الیکٹرک والوں کو کچھ تو شرم آ گئی ہوگی کہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے بل پے کر کر کے تو جی ناظرین آپ نے دیکھا ایک عام شخص آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنا جو کیا الیکٹرک کا ستایا ہوا تھا بہت پریشان شخص تھا اور کیا الیکٹرک اگر دیکھے گی ہمارے اس پروگرام کو تو برائے مہربانی آپ لوگ کچھ انسانوں پہ رحم کریں ترس کھائیں اور بجلی لوٹ شیڈنگ کو کم کریں کیونکہ لوٹ شیڈنگ زیادہ ہوتی اور بہت زیادہ ہوتی اور بل اتنے آتے لائٹ ہوتی نہیں ہے بل بہت بڑے بڑے آتے ہیں جس سے ہماری عوام کے کپڑے پھڑ گئے ہیں برا حال ہو گیا ہے اب وہ بلز پے کریں یا پھر اپنے کپڑے سلوائیں تو خدارہ آپ ان پہ رحم کھائیں ہماری عوام پہ تو آج کے یہ ستائے ہوئے شخص پہ بڑا افسوس ہو رہا تھا بہت زخمی دل انسان تھے کہ الیکٹرک کے ستائے ہوئے تو انشاءاللہ تعالی پھر ہمارے کسی پروگرام میں نئے گیسٹ ہوں گے نئے مہمان ہوں گے ہمارے جن سے آپ کو ملوائیں گے آج کا پروگرام آمنہ سامنا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک پھر آئیں گے میں تھی ماریا خان دیجئے آمنہ سامنا پروگرام سے اجازت اللہ نگبان موسیقی